موسیقی اگر افتان میں ایک سائی جی رہا کرتے تھے لوگ دور کر کے سائی جی کے پاس گئے اور کہیں حضور جنازہ کی نواز پڑھا دیجئے سائی جی آئے آپ نے ایک لگاہ مردے کو دیکھا پھر ایک لگاہ مردہ مقتدیوں کو دیکھا اللہ آپ نے کہہ کر گے ہاتھ کو بات لیا آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے دوسری تطبیر کہی پھر آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے تیسری تطبیر کہی کہ جنہیں پیچھے سے طریقے یہ دلہی دل میں برا بھلا کہنے لگے یہ دہو سی نماز پڑھا رہے ہیں جنازہ میں دو گھنٹ لگتا ہے لیکن انہوں نے دو گھنٹہ لگا دیا آپ نے سب کچھ پہنے کے بعد آپ نے کہا سلام علیکم آپ نے ایمہ بھی سلام فیرا اور اگر بھی سلام دونے طرف سلام فیرا چاروں طرف سے مقتدی آپ کو بھیر لیتے ہیں اور کہا اے ایمان تُو نے کاؤں سے اسی نماز پڑھا رہی ہے یہ جنازے میں دو گھنٹہ لگتا ہے دو گھنٹہ لگتا ہے تُو نے دو گھنٹہ لگا دیا آپ نے کہا سنو سنو جب میں نے یہ کہا ہے حجر کو گئی تو ایک مردہ تھا اور جب میں نے پیچھے مردر کے دیکھا یہ دوسرا مردے کھڑے تھے تو میں یہ دی ہی کرتا ہے سنو سنو وہ سائی نے جواب دیا سمجھے نے یہ تیرے دھوکوٹ تٹھولا اے اللہ کے زدر سے اس کو دھوڑ پھایا اس دل میں نبی کی عظمت نہیں تھی اللہ کی عبادت نہیں تھی قرآن کا دھرد نہیں تھا مسلم سے عقیدت و محبت نہیں تھی تو میں نے سچا ان کا جنرزہ پڑھا دوں یقین رکھو مسلمانوں اگر اس دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو اس دل کو زندہ کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کی تازیم میں دھوچاؤ اس دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو گھو سے پاک کا دیوانہ بنو اس دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہو کہا مومنوں مومنیں کل پھوڑی آنے یہ شدو پاک مومن کے لئے امارس کی دیواروں کی ایٹوں کی پڑھا اگر یہ مومن کا در قرآن کا در نبی کا عشق کہ اللہ کا عشق وہ دل کوئی دل نہ ہو جس دل میں اللہ کا عشق نہ ہو وہ دل کوئی دل جس دل میں عصبت مصطفیٰ نہ ہو قرآن کا درد نہ ہو جو اسے آپ سے محبت نہ ہو ہم ان کی کرامتوں کرامتوں کو تو بیش کرسے بڑی بڑی کرامتیں کرو سے پاکی ہیں کہ آپ نے ان کی کرامتیں کیا آپ کا یہ کتہ علیہ جاندی رحمت اللہ آنے کی شیر میں ہمرا کیا گئی ٹکڑوں میں باٹ کیا ہمارے ایک بہتری عالم خطیبوں ایمام سے آپ نے تقدیر فرمائی یہ کتہ جس میں سوچنے کی صلاحیت اس کے پاس قوت حصہ تو ہے آقلا نہیں یا مسلمان ایک کتہ شیر کے حملہ کر کے بھئی ٹکڑوں میں بڑھ یہ مسلمان جس کو اللہ نے قوت آقلا بھی اکی عقل بھی دیئے قوت حصہ بھی زائقہ بھی ہے سب کچھ یا مسلمان آج دنیا بھی قوتوں سے ہم اس طریقے سے مرہوم ہو چکے ہیں جو آج ہمارے اوپر حکومت کر رہی آج ہمارے اوپر حکومت کر رہی ہماری صورت کا یہ عالم حق ہے آج ہماری صورت پر ہمارے اندر حقیقت ایمان ہے وہ صورت ایمان ہے جب تک میرے اندر حقیقت ایمان وہ صورت ایمان تھی ہم فانسی کے پھن دیتے لٹکنے کے پات بھی اعلان کر دیتے لیکن مسلمان وہ قرآوت ہے بہت میرے مخدوم پاک نے مردوں کو زندہ گیا ہم نے کی طرح کیا یہ تو بت مخدوم پاک کی ایک قائم کی نواز اضا نہیں ہوئی کیسر سے آپ نے نواز اضا کی سرکار گوس پاک عظیم البرکت پچیس سال تک آپ نے مجھا ادا فرمائی اے سرکار غنص عظم دو رکعات نفل شم جو عدا کرتے تھے دو رکعات میں آپ پورا مکمل قرآن پاک بڑھا کرتے آج ہم مسلمان یہ پوزیشن ہے کہ پورے مہین پورے سال میں قرآن ختم نہیں پھر ہی میں یہ کہتا ہوں پھر میں کہتا ہوں دیوانے غنص عظم مسلمان میرا مولا کریں میرا اللہ ہمیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے یہ مسلمان سرکار غنص عظم کے دیوانے ہو جائے ان کی نمازیں گزا نہ ہو مسلمان یہ وقت آ چکا ہے آپ کے صاحب نے بڑی بڑی طاقت ہے آپ کو چیلنج کر رہی ہے مسلمان آج آپ کو قوم بن دے اپنے چہرے کو بھی بدلو اپنے صورت کو بدلو ہم اسی علیہ اسلام نے فرمایا کہ درخت ہمیشہ اپنے فل سے پہچانا جاتا ہے اپنے فل سے پہچانا جاتا ہے مسلمان یہ خردار درخت ہے دنیا کی ہر قوم پر درخت درخت لیکن میں اس عب سے ہدایت لیکن اور اسلام دار اسلام میں ان کا دخول ہوتا رہا تو میں آپ سے اپیر توہنگ کروں گا مسلمان میں آپ کا زیادہ ٹائم قیمت وقت نہیں دوں گا چند تنہیدی قیمات جو میں آپ پیش کیا ہو میں اپنے آقا غوصر عظم پیش ہو اولیاء ربی اللہ تعالی رہو کی صدق و تفیل اس ربی کائنا کی بارگاہ میں یہ مولا تعالی دعا کرتا ہو کہ میرے مولا تُو نے لفظ دونوں عالم کو مجھول پرشا ہم مسلمانوں دیو کو منور مجھل اللہ فرما دے اور مجھے ہم جمع اللہ مسلمان کو میرے مولا تو فرما دے جتنے لگ سکار مفتور پاک کی عدالت دو ہر بار میں حاضر رہے مولا صرف کی حاضری کو قبول فرما دلاؤ اسے بات فرما مولا ہم مسلمانوں کو جائز اور پشادہ رزد فرما و آخر اتخوانا الحمدلللہ رب اللہ موسیقی موسیقی